اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم لوگ اس وقت دسٹرک میاں والی میں چشمہ براج وائل لائف سینکری میں وائل لائف کا سروے کر رہے ہیں ہمارا نائٹ سروے ہے تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو رات کے ٹائم نکلنے والے انیملز ہیں ان کو دیکھا جائے لوکیٹ کیا جائے نوکٹرنل انیملز ان کو کہتے ہیں تو یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہیج ہاغ ہے اس کو اس کا جو زولاجیکل نیم ہے ہیمیکائنس کالرس یعنی کہ ہیج ہاغ اور یہ ایک سمال میمل ہے اور نوکٹرنل ہے رات کے ٹائم نکلتا ہے اور اس کی جو خوراک ہے وہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہیں اس کو کانٹو والا چوہا کنڈیلا چوہا یا جھا چوہا یا جھایا مختلف علاقوں میں اس کے مختلف نام ہیں تو یہ کیو ہومن فرینڈلی اور کوئی بھی اس کا نقصان نہیں ہوتا یہ دیکھیں لیکن اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا اس لئے مشکل ہے کہ اس کے جو یہ اوپر کانٹے ہیں یہ ایک دم سے ایسے اپنے آپ کو زور لگاتا ہے تو کانٹے پیوست ہو جاتے ہیں ہاتھ میں تو بہرحال یہ نقصاندے نہیں ہیں اپنے دفاع کے لئے قدرت میں ہر جانبر کو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں دی ہوتی ہیں تو یہ جو کانٹے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے دفاع ہے تو یہ دیکھیں اور یہ جب خطرہ محسوس کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح گول کر لیتا ہے ایک بال کی شکل اختیار کر لیتا ہے تاکہ اس کے جو وائٹل آرگنز ہیں باقی چاروں طرف تو اس کے کانٹے ہوتے ہیں لیکن جس کی وینٹل سائیڈ نیچے والی سائیڈ دیکھیں تو اس میں اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے کانٹوں سے اس کا مو خالی ہوتا ہے تو اس کا جو پریڈیٹر ہے وہ اس کو پکڑ سکتا ہے آسانی سے تو اپنے بچاؤ کے لیے یہ اپنے آپ کو اس طرح رول کر لیتا ہے ایک گول سی گیند کی شکل میں آجاتا ہے تو اس سے جو پریڈیٹر ہے وہ تھوڑی دیر ٹرائی کرتا ہے جب اس کو کوئی کامیابی نہیں ہوتی تو چلا جاتا ہے اور یہ پھر دوبارہ سے اٹھ کے چل پڑتا ہے تو ابھی یہ دیکھیں چاند سیکنڈ کے بعد جب یہ دیکھے گا کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہ خود یہ رول ہو گیا یہ اپنی واپس پوزیشن میں آئے گا اور چل پڑے گا یہاں سے کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اگر اس کو ہم نے پیار کرنا اور جس طرح باقی جانوروں کو ہم پیار کرتے ہیں تو کیا اس کو ہم پیار کر سکتے ہیں بلکل آپ پیار کر سکتے ہیں کبھی آپ نے پھول کو دیکھا ہے پھول کے ساتھ کانٹے کے لئے ہوتے ہیں تو پھولوں کو بھی تو آپ کرتے ہیں چوہ بھی چھوٹی چھوٹی ہے چلو بھئی اپنے گھر کو چلے جو چلو بھئی چلو بھئی چلو بھئی